بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عدریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بدعمل ہو گئے تھے فرشتوں نے بارگاہِ الٰہی میں عرض کیا کہ مولا انسان بہت بدکار ہیں اور یہ خلافت کے لائق نہیں ہیں انہیں معذول کر دیا جائے یا کم از کم خلیفہ یہ رہیں اور وزیر ہم تاکہ ہم ان کے بگڑے کام سنبھالیں رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ ان کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے جس سے زیادہ گناہ کرتا ہے اگر یہ چیزیں تم کو ملیں تو تم بھی گناہ کرنے لگو فرشتے بولے کہ مولا کریم ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو حکم ربی ہوا کہ اچھا تم اپنی جماعت میں سے آلہ درجے کے پرہیزگار فرشتے چھانٹ لو ان کو غصہ اور شہوت دے دیتے ہیں پھر امتحان ہو جائے گا چنانچہ حاروت اور ماروت جو بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے انتخاب میں آگئے حق تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں یعنی غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو اور روزانہ اسم آزم کے ذریعے شام کو آسمان پر آ جائے کرو یہ دونوں ایک مہینے تک ایسے ہی آتے جاتے رہے اتنے عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا عام چرچہ ہو گیا اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگے ایک روز ایک نہایت حسین و جمیل عورت نے جس کا نام زہرہ تھا یہ ملک فارس کی رہنے والے تھے اس نے اپنے خامن کے خلاف مقدمہ دائر کیا یہ دونوں اسے دیکھتے ہی عاشق زار ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش کی اس نے کہا میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور اور اختلاف ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا نیز میرا شوہر بہت غیرد مند ہے اگر اسے خبر لگ گئی تو مجھے قتل کر دے گا لہٰذا پہلے تو آپ میرے بودھ کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کو قتل کرو پھر میں تمہاری اور تم میرے انہوں نے انکار کر دیا وہ چلی گئی مگر ان کے دل میں اس کے عشق کی آگ بھڑک گئی آخر اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں سر آنکھوں پر یہ دونوں اس کے گھر پہنچ گئے اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور ان سے بولی کہ یا تو آپ لوگ مجھے اسم آزم سکھا دیں یا بودھ کو سجدہ کریں یا شوہر کو قتل کریں یا شراب پی لیں انہوں نے سوچا کہ اسم آزم اسرار الہی ہے اس کو ظاہر کرنا بہت ظلم ہے بودھ پرستی کرنا شرک ہے اور قتل حق العباد لاؤ شراب پی لیں چنانچہ شراب پی لیں جب شراب پی کر مست ہو گئے زہرہ نے ان سے بودھ کو سجدہ بھی کروا لیا اپنے شوہر کو قتل بھی اور اسم آزم بھی پوچھ لیا زہرہ تو اسم آزم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرہ ستارہ سے متصل کیا اور اس کی شکل زہرہ ستارہ کی طرح ہو گئی جب ان کا نشہ اترا تو یہ اسم آزم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم و شرمندہ تھے حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے یہ دونوں شام کو حاضر بارگاہ ہوتے تھے پھر بیشہت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے اگر انسان سے گناہ سرزد ہوں تو کیا تجرب ہے تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے لانتان کرنے کے لئے ان کے لئے دعائے مغفرت کرنے لگے قرآن فرماتا ہے پھر یہ دونوں حضرت عدریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شفاعت کے طالب ہوئے آپ نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی بہت روز کے بعد حکم الہی آیا کہ ان کو اختیار دیجئے کہ یہ یا تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا حضرت عدریس علیہ السلام نے انہیں حکم الہی پہنچایا انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ دنیا کا عذاب فانی اور آخرت کا عذاب عبدالعباد تک باقی رہے گا ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے چنانچہ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کونے میں اندھا لٹکا دیں اس کونے میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ لٹکے ہوئے ہیں فرشتے باری باری سے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں سخت پیاس سے ان کے زبانیں باہر لٹکی ہوئے ہیں یہ عذاب قیامت تک ایسا ہی شدید رہنے والا ہے